موسیقی جو لوگ بھی ہمارے ساتھ بزنس کرتے ہیں انشاءاللہ پراپر ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سروسز دیں گے اور اس کے علاوہ ہم نے اس یوٹیوب چینل کے اوپر راورپنڈی سلام آباد میں تقریباً بہت سارے ہوسنگ پروجیکت کا سائٹ وزیٹ اس کے علاوہ اس کے بارے میں جتنی بھی حقائق پر مبنی انفرمیشن ہے وہ یہاں پہ ہم نے اپلوڈ کی ہے اور انشاءاللہ اس انفرمیشن کے اوپر ہم لوگ کہیں میں ہم اور انشاءاللہ بھی آپ تمام دو سباب کے ساتھ وعدہ ہے کہ مکمل حقائق پر مبنی انفرمیشن شیئر کریں گے میں نے باقی ہوسنگ پروجیکت کے ساتھ آج میں آپ کو ایک اسلام آباد کا بہت ہی خوبصورت ہوسنگ پروجیکت جو ہے اس کے سائٹ کے اوپر اس وقت میں موجود ہوں اور میں سمجھتا ہوں اسلام آباد کا جو ای سیون اور ایف سکس وغیرہ جو آپ کے اسلام آباد کے سب سے خوبصورت گرینری والے جو سیکٹر ہیں اس کے بعد اگر کوئی خوبصورت اور لش گرین کوئی اگر ہوسنگ پروجیکت ہے تو آج میں یہاں پہ اس کی سائٹ کے اوپر موجود ہوں اور اس کا نام ہے پارک ویو سیٹی اور میں آپ کو آج پارک ویو سیٹی کا پراپر جو سائٹ وزٹ ہے میں آپ کو کرواؤں گا اور میں آپ کو اس کے بارے میں جو انفرمیشن ہے وہ بھی انشاءاللہ دوں گا آپ کو ساری اس کی پارک ویو جی اس وقت ہم لوگ مین گیٹ سے اس وقت ان ہو چکے ہیں اس سائٹ پہ رائٹ سائٹ کے اوپر جو ہے وہ اے بلوک ہے اور اے بی سی اور ڈی بلوک ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ آپ کو آج آپ کو پوشش کریں گے کہ پارک ویو کا سارا وزٹ کرائیں دوہزار سترہ میں یہ ساسنگ پروجیکت سٹارٹ ہوئا تھا علیم خان صاحب جو ہے وہ اس ساسنگ پروجیکت کی آنر ہے پراپر سی ڈی اے سے اس کی این او سی کلیر ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لینڈ اس وقت ساتھ سے نو ہزار کنال تقریباً جو آن گراؤنڈ جو لینڈ یہاں پہ موجود ہے جس کے اوپر ڈیویلیمیٹ کافی پرسنٹ ہو چکی ہے اور کچھ جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے وہ ساری آپ کو آج وزٹ کروائیں گے جی موسیقی موسیقی یہ جی لیف سائٹ پہ فوڈ کوٹ بن رہی ہے پارک ویو سیٹی کے اندر آپ کی یہ فوڈ کوٹ ہے اور فوڈ کوٹ کے ساتھ ہی آپ کا پارک ویو سیٹی کا جو افیشل جو آفیس ہے جہاں پہ آپ کے پلوٹس کی ٹرنسفر بغیرہ ہوتی ہے جہاں پہ بکنگ پراسس ہوتا ہے وہ آپ کا سامنے آگے یہ ان کا سائٹ آفیس بھی ہے اور اور ٹرنسفر آفیس بھی ہے اس وقت جی اسلامباد میں سیڈی اے سیکٹر کے ساتھ ساتھ سیڈی اے سی اے نو سی اپروڈ یہ واہد ہوسنگ پروجیکٹ ہے جو لش گرین ہے اس میں اگر آپ جب ان ہوتے ہیں تو جس سائٹ پہ بھی آپ کی نظر جاتی ہے آپ کو ہر طرف جو ہے وہ گرین دی نظر آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ علیم خان صاحب کا ویہن ہے لاہور میں جو ان کا پروجیکٹ ہے پارکوی سٹی کے نام سی ماشاءاللہ اس میں بھی جب ان ہوتا پتا چلتا ہے کہ کسی آسنگ پروجیکٹ میں آئے لش گرین دی آسنگ پروجیکٹ ہے اور آپ کے اس وقت جو ہے وہ ہلز کے ساتھ ساتھ بڑا خوبصورت بھی ہوئے اس کا لیفٹ سائیڈ پہ جی یہ آپ کا جے بلوک ہے اور جے بلوک کے ساتھ آگے جو ہے وہ آپ کا ایچ بلوک ہے یہی لیفٹ سائیڈ پہ جو پارکوی سٹی کے آتھرائیز ڈیلر ہیں ان کے آفیسیز ہیں اور ابھی ہم آگے لے کے آپ کو جائیں گے جو دوسرا بڑا گیٹ پنا ہو گئے اس سائیڈ پہ لے کے جائیں گے آپ کو اور کوشش کروں گا کہ آج پارکوی سٹی کا سائیڈ ویڈٹ کروا رہا ہوں آپ کو کوشش کروں گا کہ ساری جو بھی سپارٹس ہیں جو بھی بلوکس ہیں پارکوی سٹی کے وہ سارے کور کروں اور کوشش کروں گا کہ اس کے علاوہ بھی ایک دو ویڈیوز جو ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ بنائیں گے یہ آپ کا جی لیفٹ سائیڈ پہ ڈاؤن ٹاؤن کمرشل ہے اور چھے اور آٹھ مر لے گئے یہاں پہ کمرشل پلوٹس ہیں اس وقت دبائی کی طارز پہ جی بڑا خوبصورت یہ کمرشل ہب بننے جا رہے ہیں اور ہیلز کے ساتھ پارکوی سٹی کا میں سمجھتا ہوں سب سے خوبصورت کمرشل ہب بنیں گا آنے والے ٹائم میں جی اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جی درمیان میں اس کے جھیل ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ کمرشل ایکٹیوٹیز ہوگی کمرشل پارک وغیرہ بنیں گے تو ابھی یہاں سے ہم لوگ واپس لے رہے ہیں کیونکہ آگے وہ روڈ بن رہی ہے آپ کے سامنے ڈیویلیمنٹ کا کام ہو رہے ہیں واپس جی اس وقت ہم لوگ آپ کو ڈی بلاک والی سائیڈ پر لے کر جائیں گے یہ دیکھیں جی کہ رونڈ اباؤٹ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت جو ہے وہ بیو ہے کتنے خوبصورت جو ہے انہوں نے اس کے جو ہے وہ گرینری کی ہے پڑے پھر صورت بودے لگے ہوئے ہیں میں کوشش کروں گا جی اس ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ڈرون ویو جو ہے پارک وغیرہ سٹی کا وہ بھی ہم لوگ شامل کریں گے تاکہ آپ کو اس کے پتا چلتا رہے موسیقی 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 یہ دی آپ کی پارک میں سٹی کی ڈبل روڈ ہے اور اس کے لیفٹ سائیڈ پر اوپر جے بلوک ہے اور رائر سائیڈ کے اوپر ایچ بلوک ہے یہ آپ کا ٹوٹلی ڈویلپ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لوگ گھر بھی بنا رہے ہیں ایچ بلوک جو ہے وہ ڈاؤن ٹون کمرشل کے ساتھ بلکل اٹیچ ہے اور جو جے بلوک ہے جے بلوک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹریٹ لائٹس وغیرہ لگ چکی ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اوپر سے آپ کو جے بلوک کا ہم لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بھی وزٹ آپ کو کرواؤں یہ جی پارک بیو کا سائٹ آفیس ہے یہ بھی ہے اور ابھی ہم آپ کو ووپس لے کے جاتے ہیں اڈلی بلوک والی سائٹ پہ پارک بیو سٹی کی جی بڑی خوبصورت لوکیشن ہے موزہ ملوڈ کے اندر یہ آتی ہے سیڈیا سے پراپر سکینوں سے کلیر ہے اور بنی گالا کے ساتھ ہے بلکل امران خان صاحب کا جہاں پہ گھر ہے بنی گالا آپ کو بتا ہے بنی گالا کی امیت ہی صرف امران خان کا جو وہاں پہ گھر ہے اس کی وجہ سے بنی گالا کی امیت ہے اور بنی گالا کے ساتھ جو ہے یہ حلیم خان صاحب نے یہاں پہ یہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا حسین کرجیک بنائے جی دوزار سترہ میں یہ سٹارٹ ہوا تھا اور انہوں نے اپنے تمام دوست جو ان کے پولیٹیشن دوست ہیں ان سب کو جو ہے یہاں پہ انہوں نے پلوٹ الارٹ کی ہوئے ہیں یہ اگر سمنے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں سے پیچھے آپ کو نظر آتا ہے میں کوشش کروں گا اوپر جب ہم لوگ جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں بیریہ انکلیو بھی ادر سے بلکل بیریہ انکلیو بھی ساتھ اٹیچ ہے اور بیریہ انکلیو بھی ادر سے نظر آتا ہے موسیقی گوان گروپ آف مارکیٹنگ دی ہم لوگ انشاءاللہ سروسز دے رہے ہیں بہت سارے ہوسنگ پروجیکٹ کام لوگ پراپر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر آپ پارکویو سٹی میں بھی کسی قسم کی کوئی انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ موس ویلکم ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیکٹ نمبر چل رہتا ہے آپ موس ویلکم رابطہ کریں انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سروسز دیں گے ویڈیو میں بہت ساری انفرمیشن جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات مس بھی ہو جاتی ہے بندہ پوری انفرمیشن اس طریقے سے نہیں دے پاتا لیکن اگر آپ فون کریں تو انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن بھی دیں گے یہ آپ کا جی لیفٹ سائٹ پر ڈی بلوک ہے ڈی بلوک بڑا خوبصورت ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ٹاپر سائٹ ویزٹ اس کا بھی کرواتے ہیں یہاں بھی جی لیفٹ سائٹ پر آپ دیکھیں بڑی خوبصورت ڈیزائن کی یہاں پر مسجد بن رہی ہے اور یہ اوپر آپ کا ڈی بلوک ہے لیفٹ سائٹ پر سارا میں کوشش کرتا رہتا ہوں جی سائٹ ویزٹ کروانے کا میرا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستان نہیں ہے یا اسلام آباد سے باہر جو پاکستان کے اندر لوگ رہتے ہیں جنہوں نے اسلام آباد میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے پارک ویو سٹی میں جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے لیے جو سائٹ ویزٹ ہے وہ کرواؤں تاکہ ان کو ایک تو اس بات کا پتہ چل جائے کہ کون سے پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈیویلیمنٹ آج ہو رہی ہے یا کون سا ایریہ جو ہے وہ پراپر ڈیویلپ ہو چکا ہے اور کون سا ایریہ ابھی تک نان ڈیویلپ ہے یہ میری کوشش ہوتی ہے انشاءاللہ اندھا بھی پوری کوشش ہو بھی کہ آپ کو اسلام آباد کے بارے میں جن جن ہوسنگ پروجیکٹ سے بھی آپ کی تھیوریز آتیں گے انشاءاللہ ان کا آپ کو سائٹ ویزٹ ان کے بارے میں پراپر انفرمیشن انشاءاللہ آپ کو دیتے رہیں گے اے رائٹ سائیڈ پر اس وقت جی ای بلوک ہے اور ای بلوک بھی بڑا آپ دیکھیں ایک بڑا خوبصورت ویو ہے اس کا اور یہاں پہ بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ڈیویلیمنٹ کا کام ہو رہا ہے یہ سامنے جی آپ کے ایف بلوک آگیا ہے اور ایف بلوک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی زبردست ہے وہ ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے موسیقی موسیقی رائٹ سائیڈ پر ایف بلوک ہے ابھی اس کی ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے اس کا پروپر بھی پرزشن نہیں ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں جس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سپیڈ کے ساتھ یہاں پر ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے اور اگلے چند ٹائم کے اندر چند دنوں کے اندر انشاءاللہ اس کا بھی پرزشن ہوجائے گا یہاں سے واپس سلتے ہیں آگے آپ کو بتا ہے کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پارک دو سٹی کے جی آپ کے ٹوٹل جو ہے وہ بارہ بلوگ ہیں اور باقی جو ہے وہ آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں وہاں پہ ریسیل میں ملتے ہیں آپ کو اس وقت اوورسید بلوگ ہے اور گالپ سٹیٹ یہ دو بلوگس ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو انسٹالمنٹس کے اوپر پلات مل سکتے ہیں اور آپ کے سامنے جی اس وقت ہم لوگ پارک وی سٹی کے اندر موجود ہیں اور جس سائٹ پہ بھی الحمدللہ ادھر بھی بڑی سوردہس ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے اور چونکہ ڈیویلیمنٹ ہی کسی ہوسنگ پروجیکٹ کی کامیابی کی بھی زمانت ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جس ہوسنگ پروجیکٹ میں ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے اس کے جو مالک ہیں وہ اپنے ہوسنگ پروجیکٹ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں کتنی وہ میند کر رہے ہیں ان کے پاس لینڈ موجود ہے نہیں ہے خالی اگر لینڈ پڑی ہوگی تو کوئی ہوسنگ پروجیکٹ والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لینڈ میری ہے جب تک اس کے اوپر ڈیویلیمنٹ نہیں ہو رہی ہو اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جن لوگوں نے پلوٹس کی بکنگ پراسس کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر پارک ویو سٹی والوں نے دائی سال انسٹالمنٹس کے اوپر کسی کو پلوٹ دیئے تو میں سمجھتا ہوں کہ دائی سال کے اندر جو ہے وہ ہینڈ آور بھی ہونا چاہیے تاکہ وہاں پر جو آئیے ابھی دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ دیکھیں دیکھیں کتنے خوبصورت جو ہے وہ لوگوں نے مکان بنانا شروع کر دیئے اور بڑا زبردہسی آپ کی لو بڑی خوبصورت جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے جی موضوع ناظرین میں نے کوشش کی ہے کہ پارک ویو سٹی کا آپ کا جتنی بھی زیادہ زیادہ اس کا آپ کو وزٹ کروا سکوں اگر کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں میں کوشش کروں گا نیکس ویڈیو میں بھی آپ کو شامل کروں گوانگروپ آف مارکیٹنگ کا جی کونٹیکٹ نمبر ہماری ٹیم کا ساتھ چل رہا ہے انشاءاللہ اگر آپ پارک ویو سٹی میں کسی قسم کی بھی کوئی بوکنگ پراسس کرنا چاہ رہے ہیں انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں موست ویلکم آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ زمانداری کے ساتھ آپ کو سروسز دیں گے بہت بہت شکریہ